السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین اکرام ایک سوال آیا ہے کہ کیا اسلام میں ٹیمپراری اور پرمننٹ فاملی پلاننگ کی اجازت ہے اس تاپک پر جو ہے تفصیلی روشنی ڈالنے کے لئے بھائی نے سوال کیا ہے تو دیکھئے سب سے پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا قانون ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون میں دخل اندازی کرنا یہ جو ہے شرعی اعتبار سے یہ جرم کہلائے گا تو اس میں جرم ہم جو ہے مجرم جو ہے نہیں ٹھیرنا ہے یہ مسئلہ دور حاضر کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس کے متعلق بہت سے سوال پوچھے جا رہے ہیں گجشتہ ایک اجلاس ہوا تھا جس میں جو ہے مجلس حییت کے کبار علماء نے اس پر گہرا غور و فکر کیا اور وہ قرارداد جو اس میٹنگ میں انہوں نے جو قرارداد پیش کیا جو مسئلے پر مناسب سمجھ کر جو انہوں نے جو قرارداد پیش کی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بلا شبہ مانے حمل گولیاں استعمال کرنا جائز نہیں ہے یعنی حمل کو روکنے والی جو گولیاں کھاتے ہیں وہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اپنے بندوں کے لئے افضائی شہنسل اور تکسیر امت کے اسباب کو مشروع قرار دیا اور یقیناً اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورتوں سے شادی کرو پس میں تمہاری کسرت کی وجہ سے قیامت کے دن دوسری امتوں پر فخر کروں گا ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام پر فخر کروں گا اور اس لئے بھی کہ امت کو اولاد کی کسرت کی بہت ضرورت ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں اللہ کی عبادت کرنے والے زیادہ سے زیادہ اس زمین پر پیدا ہو اور اس کے راستے میں جہاد کریں اور اللہ کے حکم اور توفیق کے ساتھ دشمنوں کے مکر و فریغ سے ان کی حفاظت کریں لہذا واجب ہے کہ معنی حمل چیزوں کو ترک کیا جائے یعنی حمل روکنے والے جو بھی اسباب آج کل یا گولی کی شکل میں یا کسی اور شکل میں جو آج کل چل رہے ہیں تو اس کو جو ہے ترک کرنا ہمارے لئے لازم اور ضروری ہے اور ان کے استعمال کی اجازت نہ طلب کی جائے اللہ ہے کہ کوئی انتہائی ضرورت ہو پھر کوئی حرج نہیں مثلاً عورت کے رحم میں یعنی کہ اس کا جو یوٹریس ہوتا ہے اس میں ایسی کوئی مرضی یا بیماری ہے جس کی وجہ سے حمل نقصان دے ہے جس کی وجہ سے حمل ہونے سے اس کو عورت کے لئے نقصان دے ہے نقصان دے ثابت ہوتا ہے تو ضرورت کے مطابق اس میں کوئی حرج نہیں ہے وہاں پر جو ہے آپ کچھ دن کے لئے کچھ ایک دو سال کے لئے ایسے ہی جب عورت کے پیدر پہ بچے ہو رہے ہیں سمجھیں پیدر پہ جو ہے لگاتار بچے پیدا ہو رہے ہیں اور اب اس کے لئے حمل تکلیف دے ثابت ہوا تو حمل کو عارضی طور پر رضاعت کی مدت میں ایک یا دو سال موخر یعنی کہ رخص رکنے میں جو ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے ایسے ٹیمپ پہ آپ حمل کو رکنے کے لئے ماں نے حمل گولیاں استعمال کر سکتے ہیں یہ علماء کا فتوہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات اور مضائق نہیں ہے تاکہ اس پر آسانی ہو اس عورت پہ جو ہے آسانی ہو جائے اور وہ بچوں کو مرضی کے مطابق مناسب تربیت دے سکے مگر جب ماں نے حمل گولیاں نوکری کے لئے فراغت کی غرض سے یا آرام دے زندگی گزارنے کی غرض سے یا اس جیسی دیگر غیر ضروری اگراز جو عورتوں نے اختیار کر لی ہیں تو ایسا ہے تو پھر جو ہے ان کے لئے استعمال کرنا جائز نہیں ہے سمجھنے اور یہ عارضی طور پر روکنے اور بلکل پوری طرح سے روکنا تو یہ بلکل اچھ حرام ہے بلکل روک دے رہے ہیں آپ پرمننٹ جو ہے حمل کو روک دے رہے ہیں پرمننٹ جو ہے فیملی پلاننگ کر رہے ہیں تو یہ بلکل حرام ہے ہاں ٹیمپراری مطلب ایسے اگر عورت کے لئے کوئی ایسا ہے جیسا کہ میں نے بتایا کوئی اس کی مجبوری ہے اس کی طبیت خراب ہونے کے چانسے سے ہاں ون بھئی ون ہر سال بچہ پیدا ہو رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہو رہے ہیں ان کو سمالنے کے لئے مسلم ہو رہے ذرا اور جو ہے اس کے پیٹ میں بھی تکلیف ہے حمل برداشت نہیں کر سک رہی ہے حمل ہونے سے اس کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے تو اسی صورت میں جو ہے آپ کو موخر کر سکتے کچھ پیریٹ جو ہے آپ ایک ساتھ دو سال کے لئے آپ روک سکتے ہیں لیکن پرمنٹ روکنا اغلط اللہ کی خانون میں مداخلت کرنا یہ گنگار ہوگا ہاں پرمنٹ کے لئے بھی کب ہے جیسا کہ سیزیرین ہوتا ہے کنٹینو جو ہے تین سیزیرین کے بعد جو ہے وہ عورت کی جان کے لئے خطرہ ہے ماں کی جان کے لئے خطرہ ہے اب بچہ پیدا کرنے کے لئے ماں کی جان کو خطرے میں ڈالنا تو یہ مناسب نہیں ہے ڈاکٹر جو اس کا مشورہ دیتے ہیں کہ نہیں ان کو جو فیملی پلاننگ کا آپریشن کرنا ضروری ہے اور اس پر جو ہے علماء بھی جو ہے اس کی اجازت دے رہے ہیں اگر سیزیرین ہو رہا ہے لیکن نارمنل لیلیوری ہوتی جا رہی ہیں تو پھر ان کے لئے کوئی علماء کا فتوہ بھی نہیں ہے تو وہاں پر نکلنے چاہے سیزیرین والوں جو ہے تین کے بعد جو ہے واضح جو ہے اس کی جان کے لئے خطرہ ہے تو وہاں پر رکھ سکے لیکن بغیر کسی وجہ کے فیملی پلاننگ کرانا چاہے وہ ٹیمپرری ہو یا پرمننٹ ہو یہ جو ہے جائز نہیں ہے کچھ جو ہے شرعی عذر اس کے اندر اگر ہے تو پھر وہاں پر جو ہے وہ اجازت آپ کو علماء دے رہے ہیں اللہ علماء بسوہب تو بہرحال جہاں تک ہو سکے یہ نہیں روکنا چاہیے امت کی جو ہے تعداد کو بڑھانا ہے امت کی تعداد کو بڑھانا ہے اللہ کے نبی خوش ہوتے کل خیامت کے دل میں فخر کروں گا وہ رہے امت کی کسرت کو دیکھ کر کے دوسرے انبیاء پر فخر کروں گا تو پھر جو ہے ہمیں چاہیے کہ ایسا کام نہ کریں اللہ ما شاء اللہ اگر کوئی عذر ہے ایسا کئی مجبوری ہے تو الگ بات ہے لیکن بغیر مجبوری کے آپ فیملی پلاننگ نہ ٹیمپراری رکھ سکتے ہیں نہ ہی پرمنٹ اللہ اللہ علم بسوہب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ